اعوذ باللہ بن شہد والراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو کیا حال ہے امید آپ انشاءاللہ خریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے لائے ہوں چواریس بور ریفل کا ریویو تو اس کا مکمل ریویو آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی تبارے میں آپ کو تفسیر سے بتاؤں گا یہ کیسی ریفل ہے تو کچھ ویورز کچھ دوست کومنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں چواریس بور کے بارے میں بتائیں کہ یہ سیلف ڈیفنس کے لئے کیسی ہے تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ سیلف ڈیفنس کے لئے کوئی بھی جو ریفل ہے اگر تیار شدہ ہے اچھی وہ بہترین ہے تو اسی طرح چواریس بور بھی سپیشل تیار شدہ جو ہے وہ بہترین ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ جب اچھی طرح تیار کروائیں گے تو پھر بلکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہ جی دوستو تیس بور یہ چینلز چینلیز ڈیزائن میں تیار شدہ ہے جی سائیڈ فورڈ میں سائیڈ فورڈ سٹاک میں یہ دیکھیں اس کا سائیڈ فورڈ سٹاک ہے اور یہ جس میں بڑی میگزین لگی ہوئی ہے جی جو چالیس گولی والی ہوتی ہے تو پھر دوست مجھے کر رہے تھے میسیج کومنٹ بھی کر رہے تھے کہ آپ ہمیں پلیس بتا دیں کہ اور اس کا ہمیں ریویو بنائیں اس پہ تو آج لے کیا ہوں ریویو تو ابھی اس کو موبیل کو میں کیمرے کو سٹینڈ میں لگاتا ہوں اس کو کھول کے آپ کا اس کا مکمل دکھاتا ہوں یہ تو دوستو ابھی اس کو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو آپ کو اسلحہ رکھنے کے لیے آپ لسانس ہونا بھی لازمی ہے اور دوسرا کہ ہمیشہ آپ لسانسی اسلحہ استعمال کریں اور اسلحہ اور لسانس اپنے گھار میں جب بھی آپ رکھیں اسلحہ لسانسی اسلحہ تو وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور ایمونیشن اور اسلحہ الہدہ الہدہ رکھیں تاکہ گھر میں نقصان سے بچا جا سکے تو دوستو سب سے پہلے اس کا یہ فولڈ سٹاک ہے جی سائیڈ فولڈ سٹاک جس کو ہم کھول لیتے ہیں جی پیچھے یہ جی کھل گیا اس کا اس کے بعد اس کی میگزین کو نکالیں گے یہ اس کی میگزین نکل گئی جی تو اس کے بعد آپ ٹرگر ایریے کے باہر آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے اس کو چیک کر رہیں گے کہ اس کا چیمبر اندر سے خالی ہے تو یہ جی چیمبر بلکل اس کا اندر سے خالی ہے تو آب اس پہ ہے دوستو جو بھی یہ دیکھتے ہیں ابھی اس کو اندر سے چیک کر کے آپ پہ دکھاتا ہوں اس اسیمبل کر کے تو یہ اس کا ریکائل سپرنگ اور یہ اس کا بولڈ ہے ماشاءاللہ بولڈ بھی کافی اچھی فینیشنگ ہے اس کی اور یہ بلکل نیو ہے تو اس کی گریز سبھی جلگی پھلگی پر ہے اس کی لگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ اس کی فینیشنگ بہت زبر دست ہے اچھے دوستو اس طرح ہے کہ جو بھی آپ اچھی تیار کروائیں گے تو اگر آپ پشاور سے تیار کرواتے ہیں یا در آدم خیل سے تیار کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کا بلکل اس کی جتنے بھی پارس ہیں بلکل اوریجنل پیور لوئے کے ہیں اور بلکل یعنی کے ہارڈ ہیں تو دوستو ہارڈ کی نشانہ یہ ہوتی ہے کہ معمولی براؤن براؤن اس کا جو ہوتا ہے نا رنگ وہ بلیک اور براؤن اگر ہو تو وہ پرزے ہارڈ ہوتے ہیں تو اس کے پرزے بھی ہارڈ ہیں تو اسے ہارڈ پرزے بیٹھتے نہیں ہیں ابھی اس کا کیونکہ اس کو اس پر ٹیس پیر کی ہوئے ہیں جو ہارڈ نہ ہو اٹیس پیٹ پر بھی اس کا نشان پار جاتے ہیں اس کے ہیمر پر خاص طور پر اس کے ہیمر بلکل پلین ہے تو یہ ہارڈ بلکل ہے دوسرا یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو یہ ہارڈ کی یہ جگہ بھی پراؤن ہی ہوتی ہے تو یہ کچھ نشانی ہیں جو یہ جگہ ہارڈ ہونی جائے ہی لازمی یہ ٹکر اس کو کہتے ہیں اور یہ اس کا ہیمر ہارڈ ہونا چاہیے اس کا جو دس کنیکٹر ہے یہ ہارڈ ہونا چاہیے یہ پرزے ہیں جو یہ لازمی ہارڈ ہونے چاہیے باقی جو مخصوص پرزے جات ہوتے ہیں تو آپ اگر تیار کروائیں تو ان کو کہیں ہم کو ٹیمپر ریفل چاہیے بنوانی ہے سپیشل والی تو وہ اگر آپ پشاور سے بنواتے ہیں یا طرح تم خیل سے تو وہ انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیں گے ٹیمپر مکمل اور ان کو لوہے والے پارس میں کہیں یعنی کہ اگر ڈلائی والے پارس ہوتے ہیں تو ڈلائی والے پارس جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اکسا یعنی خاص طور پر یہ ہیمپر ڈلائی والا ہو تو وہ بیٹھ جاتا ہے یعنی زیادہ فیرنگ جاب ہو تو باقی جو ہے چوالیس بور کی گولی قاصل میں سب سے جو ہمارے میاں والی میں خاص طور پر جو چوالیس بور ہے سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے ابھی تو دوستو تیس بور بھی استعمال کچھ عرصہ ہوئی ہے لیکن زیادہ پہلے دور میں جو میاں والی میں ہمارا جو ظلہ ہے تو یہاں پہ سب سے زیادہ چوالیس بور کے لسانس بنے تھے تو چوالیس بور بہت کمیاب ہے ریفل ہے یہ بات نہیں ہے کمیاب نہیں ہے صرف اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی گولیاں اصل میں ہمارے کچھ جو کرباری حضرات ہیں ڈیلر حضرات تو وہ کچھ غلط بیانی کرتے ہیں یا غلط وہ ہلکی چیز لے آتے ہیں ہلکی گولیاں لے آتے ہیں اور یہاں اچھی کر کے بیٹھتے ہیں یہ صرف میں میاں والی کی نہیں بات کر رہا میں پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں تو یہ وہاں سے نارمل گولیاں لے آتے ہیں جو میں نے گولیوں کی پہچان والی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں بہلے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوالیس بور کی گولیاں کی جو پہچان ہے تو وہ ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اچھی گولی کی پہچان کس طرح ہوتی ہے اس کے بروت کی پہچان بھی ہے اس کے اندر جو مثال ہوتا ہے بروت تو اس کی میں نے پوری تفصیلات اس میں بتائی ہیں تو آپ میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو گولیوں تو اگر دوستو جو دوست پوچھ رہے تھے کومیٹ میں تو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے مختلف دوست کومیٹ میں پوچھ رہے تھے کہ آپ چباریس بور پہ ویڈیو بنائیں اور بتائیں ہمیں اس کی تفصیلات اس کے بارے میں کہ یہ کیسی ریفل ہے تو سیلف ڈیفنس کے لحاظ سے یہ بہت اچھی ریفل ہے گھر میں رکھنے کے قابل ہے تو یہ میرا اپنا بھی ذاتی بھی لسانس ہے چباریس بور کا تو چباریس بور جو ہے ریفنس کے لیے بہت اچھی ہے اگر سیس سپیشل تیار شدہ اور خاص طور پر اس کی گولیاں آپ جو ہے اگر استعمال اچھی کریں گے تو اس کے بعد یہ کبھی بھی دوخہ نہیں دیتی یعنی کہ خالٹ نہیں آتا اس میں تو اچھی تیار شدہ ہو ایک بداری ہوتی ہے نرمل جو عام طور پر ملتی ہیں تو آپ اگر پشاور سے ٹریک تیار کرواتے ہیں سپیشل آڈر پہ یا اچھی والی جو مکمل ٹیمپرس کو ان کو کہیں تو وہ پھر ریفل جو ہے بالکل کمیاب ہوگی انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گی اور بہت کمیابی سے وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ تو بس دوسرا یہ ہے کہ آپ اصل کی کلیننگ بھی مہینے میں کم از کم ایک دفعہ لازمی کیا کریں چاہے خیر کریں یا نہ کریں تو اصل کی کلیننگ بھی لازمی کرنی چاہیے تو اگر آپ کی اصل کی کلیننگ نہیں کریں گے تو پھر بھی کیونکہ یہ دیسی اصلہ ہوتا ہے تو اس کو زنگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس پہ جو ڈسٹ جام جاتی ہے اسے بول جام بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے صفائی جو دیسی اصلہ ہوتا ہے یہ پر چلتا ہی صفائی پہ ہے تو مہینے میں ایک دفعہ لازمی اس کی کلیننگ کرنی چاہیے تو باقی جو ہے نا چوالیس بور جو ریفل ہے یہ بہت کمیاب ریفل ہے اگر صحیح بنی ہوئی ہو یعنی آرڈر پہ تیار شدہ ہو عام بزاری نہ ہو یعنی کہ تو بالکل کمیاب ریفل ہے اور اس کا میکنزم بالکل کلاشن کوف کی طرح ہی ہوتا ہے تو کلاشن کوف میکنزم میں یہ زیادہ تیار ہوتی ہے سائیڈ فولڈ میں بھی تیار ہوتی ہیں کلوی ڈیزائن میں بھی ہوتی ہیں سپیشین میں بھی چینل ڈیزائن میں بھی جو بھی ہوگا سپیشل تیار شدہ ہو تو بہت بہترین چلتی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ میں نے اس کو کافی چیک کیا ہے ہم نے تو یہ بہت زبردست چلتی ہے اور اس پہ ہم نے ٹیسٹ فیر کافی کی ہے تو یہ بہت زبردست چلی ہے تو اس لیے جو دوست پوچھ رہتے ہیں کہ یہ ریفل چوالیس بور کیسی ہے تو یہ بہت ہی زبردست ریفل ہوتی ہے بہت اس میں گولیوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ اچھی گولی استعمال کریں گے تو کبھی بھی فال نہیں کرے گی کیونکہ ٹو ٹو تھری کی گولی جو دوستو تیس بور کی گولی ہے دوستو تو ابھی بھی وہ دوستو نوے تقریباً دوستو اسی سے نوے ریٹ چل رہا ہے تو میں انقریب بلکہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہتا ہوں چلوے ایڈوانس کے امریکن گولی جو یو ایس اے کی گولی ہے یہ اگلے مہینے تک میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ چار سو تک پہنچ جائے گی یعنی کہ اس کا ریٹ پہنچ جائے گا تو اس لیے جو ہے نا ٹو ٹو تھری بلکہ ٹو ٹو تھری سے یہ زیادہ کم جاب ریکل ہے چوارہ اس بور کیونکہ ٹو ٹو تھری کا پریشر کا بہت مسئلہ آتا ہے دیسی میں تو پریشر کبھی لوس ہو جاتا ہے اس کا کبھی تیت ہو جاتا ہے اور جو واں جو ریکل کی ٹو ٹو تھری کی گولیاں ہیں وہ ہماری جو دیسی ویپنز ہیں جتنی بھی ریفلیں اس میں ناکام ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پی پیو ایف کی گولی کا ریٹ بتائیں اور پی 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 کی گولی کمارے میں بتائیں پی مسکسٹین یا دو سو تیس کی گولی تو دو سو تیس کی گولی پی چینت یہ کی گولی یہ الیاں جو دیسی ریفل ہیں میں اس میں نہیں sectر چل دیکھی کیونکہ ہماری دیسی ریفل ہیں زیادہ تار یعنی کہ USA جا امریکن جو گولیاں ہیں نیٹو والی تو یہ ان پہ کیونکہ ان کی پریشر کے مطابق بنی ہوتی ہیں تو یہ ان میں پریشر میں فارق ہے تھوڑا سا یعنی کہ پیوہ فیکٹری پیوہ ایف کی گولی میں اور جو امریکن جا نیٹو والی جو گولی ہے ان میں فارق ہے پریشر میں تو اس لیے جو کیونکہ پرانے جتنی بھی ریفلیں ہماری ہیں دو سو تیس بور تو وہ نیٹو پہ تیار شدہ ہیں تو ان کا پریشر جو ایجسٹ کیا وہ ہے تو وہ نیٹو پہ ہے تو وہ جو ہے وہاں فیکٹری کی دو سو تیس کی گولی نہیں چلاتی تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دو سو تیس بور سے بھی زیادہ کم جاب ہے یہ ریفل اگر اس کی گولی اچھی استعمال کریں جو یعنی کہ بس آپ ان کو یہ کہیں کہ جو جس سے بھی لیں خاص طور پر پشاور سے آپ مگواتے ہیں یا در آدم خیل تو ان کو کہیں گولی انگلیش برود والی گولی ہمیں چاہیے جوالیس بور کی یہ تری خال میں ہو یا دنگر خال میں جس میں بھی ہو انگلیش برود میں ہو تو وہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گی دوسرا جب بھی آپ آردر کریں تو اس کو کہیں دونوں گولیوں پہ ہمیں سیٹ کر کے دیں ریفل تو اگر دونوں گولیوں پہ آپ کو سیٹ کروائیں گے تو پھر آپ کی کوئی بھی کیونکہ پیلی جو بیتل والی گولی ہوتی ہے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اس کی کنارے بھی موٹی ہوتی ہے یعنی کہ جہاں ایکسٹریکٹر جس جہاں سے پکڑتا ہے تو اس لئے یہ دونوں گولیوں پہ آپ سیٹ کرائیں گے تو پھر آپ کی کوئی ہمیشہ یعنی سرخ والی گولی بھی اس پہ چلے گی اور اس پہ یالو والی گولی بھی چلے گی تو یہ دونوں گولی ہیں انشاءاللہ اس پہ چلیں گی تو جب بھی آپ تیار کروائیں تو ان کو یہی کہیں کہ دونوں گولیوں بھی ہمیں فٹ کر کے دے دیں یہ دونوں گولی ہیں ان کی یہ پیتل والی گولی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے دنگر والی یہ سرخ کلر میں بھی ہوتی ہے اور کرے میں بھی ہوتی ہیں تو یہ دونوں گولی ہیں اگر دونوں پہ آپ سیٹ کر کے لیں گے تو پھر آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ مسئلہ نہیں کریں گی تو دوستو یہ تھا مختصر سی ویڈیو تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جن دوستوں نے جو نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو اس کے ساتھ اجازت جاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ